بالاکورٹ نڑا گرلات کی دکانیں چوروں کے نشانے پر ایک آفتہ میں درجنوں دکانیں لوٹ لی گئی ہزاروں نقدی موبائل کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی تعداد لوٹ لی گئی تھانہ بالاکورٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف افائیار درج ایک آفتے میں تین وارداتیں چوروں کے خلاف کوئی خاطر خواہ کاروائی نہ ہونے کے بعد مقامی دکاندار سراپا اتجاج پریس کلپ بالاکورٹ کے پار اتجاج اگر کاروائی نہ ہوئی تو اسسٹنٹ کمیشٹر بالاکورٹ آفوس کے سامنے درنا دینے کا اعلان متاثرین دکانداروں نے مجید کیا کہا ہزاروں کا ایک مجید کیا کہا ساعت ایک اکٹریبر کی طرف تکریبا شاب میں تکریباً باک شے دکانے میں روڈ پر ایتاج میں توڑی ہے اور ملت باہت تکریباً انکام لیا ہے کیا کہتا ہم نے دکاندار درحد ہوا ڈاپرار درحد درحد کلایی پولیس کہتی ہے کہ دکانے پہ اندر سو اور چھتی دار رکھو ہم اگر بدان کے اندر رہتے ہیں ہم کو کوئی مار دے تو پھر اس کا کوئل جنوار ہوگا اور ہم چوکدار کو مار دے وہ یہ کافی بڑی ہے کہ چولی ہے گروپ ہے یہ نہ انسان پر کسی انسان پر بھی وہ اپنے اصل کے ساتھ آتے ہیں آپ پہلے پولیس کے پاس کہیں پہلے جب ورداد ہوئی ہے تو آپ پہلے پولیس کے پاس کہیں آپ نے وہاں پر رپورٹ درج کرائی ہے تو انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے اور انہوں نے ہم کو کہا ہے کہ آپ دوکانوں کے اندر سوڑے ہیں اور اس کے بعد کیا باقاعدہ سے گشت کا آغاز ہوگیا ہے وہاں پہ گشت ہوتی ہے گشت بلکل نہیں ہوتی ہے اسلام علیکم جی میرا نام علی اکبرہان لغمانی ہے اور میری سٹور جو ہے جو ہے جورنمنٹ گلز ایرسکینڈی سٹور کے سامنے ہے آج رات تو ہماری دوکان کی جو ہے تعلی طور کے سٹوری کی گئی ہے اور مللہ شاہ اسمائی لباد کی چاہ پاہی دوکان ہے ان کی تعلی طور کے سوری کی گئی ہے یہ ایک بقاعدہ گروپ ہے اور یہ ہماری پولیس کی نائلی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں یہ پولیس آلوں کے پاس رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دوکانوں کے اندر سوئیں دوسرا یہ ہے یہاں آپ چوکی دار رکھیں ایک دکان کے لیے ہم چوکی دار کہاں سے رکھیں اور یہ ہماری پولیس کی جو نائلی کی وجہ ہے اس کے لیے ہم یہ اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ کال کرتے رہے ہیں کہ اس پر ایکشن نہیں لیے گیا ہماری داد رشی نہیں کی گئی ہم روڈ بلا کریں گے اور ایک پولیس اعتجاج کریں گے اور کھانا والا کھوڑ جو ہے یہ ہماری کچھ بھی داد رشی نہیں کرتا میرا نام ہے سہی طرح علی کازمی کازم جنر سٹور نربانڈی چند دن پہلے ساتھ اکدوبر کو چند دکانوں کی چوری ہوئی ہے